بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا اور دوسری حدیث میں آقا ادو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سنتوں کے مجھنے کے وقت میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو سو شہیدوں کا ثواب ملے گا اور ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نبی دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین کام کرنے کے اوپر جنت کے داخلے کا اعلان کیا فرمایا نمبر ایک جس نے حلال کھایا حرام نہ کھایا نمبر دو میری سنتوں پہ عمل کیا اس کا کوئی عمل میری سنت کے خلاف نہ تھا اور فرمایا کہ تیسرا کام یہ کہ لوگ اس کی تکلیفوں سے بچے رہے اس نے کسی کو تکلیف نہ پہنچائی نہ کسی عمل سے نہ کسی بات سے تو فرمایا یہ تین کام کرنے والا انسان بھی جنت میں ضرور داخل ہوگا تو دوستو حضور کو میرے بھائیو آج ہم سنتوں سے دور ہیں فیشن کا نام ہو ریزائنگ ہو دنیا کے رسم و ریوال ہو ان کو پورا کرنے کے لئے میں اور آپ آگے آگے پیش پیش نظر آتے ہیں لیکن سنت کو زندہ کرنے کے لئے کوئی کوئی نظر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں زندگی کے ہر ہر کام میں سنتیں ہیں میں آج صرف آپ کے ساتھ نے کھانا کھانے کے متعلق چند ایک مبارک سنتوں کا ذکر کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے حضرت ابن عباس صلی اللہ عنہمارہ بھی ہیں فرمایا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دونا اور کھانے کے بعد ہاتھ دونا یہ فقر قدور کرتا ہے اور تمام انبیاء کے سنت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں جب اسلام لے آیا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلی کتابوں میں یعنی تورات وغیرہ میں پڑا ہے کہ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دونا یہ فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے غربت کو دور کرتا ہے تنگی اور بھوک کو دور کرتا ہے کیا یہ درست ہے تو حضرت علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ ہاں کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ دونا یہ فقر و فاقہ کو دور کرنے کا ذریعہ ہے اور حضرت علیہ السلام کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ فقر و فاقہ اس کے گھر میں نہ آئے اور اس سے فقر و فاقہ دور رہے تو فرمایا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وہ ہاتھ دھو لیا کرے تو یہ ہاتھ دھونے کے مطالب ہے کہ ہم کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اپنے لیے ضروری سمجھیں سنت ہے اس کو زندہ کرنا ضروری سمجھیں جس سنت سے آج ہم دور ہو چکے ہاتھ اگرچہ صاف بھی ہو لیکن پھر بھی ان کو دھونا سنت کے لیے سے کھانا 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 آتے وقت جب کھانا آ جائے تو اس وقت ہاتھ دھو کر کھانا کھایا جائے سنت نبی کی زندہ ہوگی عجر و ثواب کے امبار لگے گے اور اللہ بھی راضی ہوگا اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا ایک واقعہ ذہن میں آیا کہ ایک آدمی تھا ڈرائیور وہ سفر کر کے ہوتل پہ رکا کھانا کھانے کے لیے تو ڈرائیوروں کی جیسے عادت ہوتی ہے کہ گاڑی کے ٹائروں پہ ہاتھ مار مار کے چیک کرتے ہیں کہ کہیں ہوا وغیرہ میں کمی تو نہیں ٹائر میں کوئی نقص تو نہیں آیا اس نے ایسے ہی ہاتھ مار کے ٹائر چیک کیا اور بیچارے دین سے بھی حافل ہوتے ہیں اس نے ایسا کیا اور اس کے بعد کھانا کھانا شروع ہو گیا ہاتھ نہ دھوئے کھانا کھانے کے دوران لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ بیٹھا بیٹھا اکڑ گیا وہ وہاں سے ہلتا نہیں ہے جب قریب جا کے دیکھا تو اچانک اس کو تھوڑا سا ہلایا تو دھڑم کر کے دیچے گر گیا اب لوگ بڑے پرشان ہوئے کہ کھانا کھا رہا تھا مطنی اس کو کیا ہو گیا تحقیق کے بعد پتا یہ چلا کہ اس کے پیٹھ کے اندر ساپ کا زہر چلا گیا ہے اب بڑے حیران ہوئے ہوتل والا پریشان کہ شاید میرے کھانے میں کوئی اس طرح کی زہریلی چیز چلی گئی لیکن پھر سوچا کہ اگر میرے کھانے میں نقص ہوتا تو پھر باقی لوگ جو کھا چکے ہیں ان کا نقصان کیوں نہ ہوا یہ اکیلہ انسان کیوں مر گیا جب تحقیق کی تو ساتھ والا جو ہیلپر تھا اس نے بتایا کہ بھائی اصل بات یہ تھی کہ راستے میں ایک جگہ سے ہماری گاڑ گزری اور ٹائر کے نیچے ایک سانپ آیا تھا بس پھر ڈاکٹروں نے لوگوں نے فورم خیال کر لیا کہ وہ ٹائر کے ساتھ زہر لگی تھی اور زہر جو ہے اس کے ہاتھوں میں لگی جب اس نے ٹائر کو ہاتھ مارے اور ہاتھ نہیں دھوئے اس کی وجہ سے وہ زہر کھانے کے لغمے کے ساتھ ملا اور اس کے پیٹ میں چلا گیا بس یہ سنت چھوڑنے کی یہ سزا دنیا میں مل گئی اور ایک کتاہی کی وجہ سے وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا اس لیے دوستو ہم نبی کی سنت کو بنائیں دنیا کا فائدہ بھی ہے آخرت کا تو کہیں گیا نہیں ہے تو ہاتھ دونا ہم ضروری سمجھیں اور اس کے بعد شروع میں بسم اللہ ضرور پڑھی جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جب انسان گھر میں آتا ہے اللہ کا نام لیتا ہے کھانے پہ بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں نہ مجھے کھانے کے لیے کچھ ملا نہ رہنے کے لیے جگہ ملی ہے تو گھر میں داخل ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں اللہ کا نام لینے سے شیطان پاہ پیچھے چلا جاتا ہے اور اسی طریقے پہ گھر میں داخل ہونے سے مجھے یاد آیا حضور علیہ السلام نے فرمایا گھر میں داخل ہو کر قل ہو اللہ احد اللہ سامد لم یرد ولم یولد حضورت اخلاص کی تلاوت کر لیتا ہے اس کی برکت سے اللہ پاک اس کے گھر سے فقر و فاقہ قدور فرمائیں گے صرف اس کے گھر کے نہیں اس کے پڑوسی کے گھر سے بھی اللہ پاک فقر و فاقہ قدور فرمائیں گے تو گھر میں داخل ہوں اللہ کا نام لے کھانے شروع کریں اللہ کا نام لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جناب عبد المطلب کا اپنا بیان ہے وہ فرما تے ہیں کہ میرا بتیجہ چھوٹا تھا لیکن اس کی عادت تھی جب بھی کھانا سامنے دسترخان پہ آتا تو یہ بسم اللہ کہا کرتا تھا اور اللہ کی قدرت کہ جس دن بتیجہ دسترخان پہ نہ ہوتا کھانا کثیر بھی ہوتا تو برکت نہ ہوتی کھانا کم پڑ جاتا لیکن جس دن میرا بتیجہ دسترخان پہ ہوتا تو باوجود اس کے کہ ہم کھانے والے زیادہ اور کھانا بقدار میں کم ہوتا تو اسی کھانے میں ہمارا پیٹ سیر ہو جایا کرتا تھا تو کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلا برکت اللہ پڑھیں اگر کسی نے صرف بسم اللہ پڑھ لی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی پھر بھی کافی ہے لیکن بسم اللہ وعلا برکت اللہ یہ ایک مسلم دعا آتی ہے بہرحال اللہ کا نام کھانے کے شروع میں ضرور لیا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشان فرمایا جس کو شروع میں بسم اللہ پڑھنی بھول جائے کھانا کھانے کے دوران یاد آئے کہ میں نے تو بسم اللہ نہیں پڑھی نبی علیہ السلام نے اشان فرمایا کہ وہ درمیان میں یا جہاں بھی کھانے کے دوران یاد آ جائے کہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو وہ پڑھ لیا کرے بسم اللہ اولہو وآخرہو کہ یا اللہ کھانے کا شروع بھی کھانے کا آخر بھی تیرے نام کے ساتھ ہے اللہ اس میں برکت عطا فرما دیں گے اب بسم اللہ کی برکت پہ ایک عجب واقعہ آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ کھانے میں خوب برکت پڑھ رہی تھی اچانک کیا ہوا کہ کھانا کم پڑھنے لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھ لیا تو صحابی نے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ کھانا تو بہت تھا اچانک کھانا کم کیسے پڑھنے لگا رضول علیہ السلام نے فرمایا ہم سب جو کھانے میں پہلے شریک تھے سب نے بسم اللہ پڑھی تھی شروع میں لیکن ہمارے کھانے کے دوران ایک آدمی کھانے میں ایسا شریک ہوا جس نے اللہ کا نام نہ لیا تھا اس کی شمولیت کی وجہ سے کھانے سے برکت پڑھ گئی تو اس لیے دوست و بزرگو ہم کھانے کے اندر یہ ضروری سمجھے کہ شروع میں بسم اللہ پڑھنی ہے شروع میں بھول جائے درمیان میں یاد آنے پہ بسم اللہ اولہ و آخرہ اس کو ضرور پڑھیں اسی طریقے میں کھانا دائے ہاتھ سے کھائیں کھانا دائے ہاتھ سے کھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا کہ دائے ہاتھ سے کھانا کھا وہ بائے ہاتھ سے کھا رہا تھا وہ آدمی کہنے لگا کہ میں تو نہیں کھا سکتا دائے ہاتھ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کرے تو کبھی اس ہاتھ سے نہ کھائے اگر تو جوٹ بول رہا ہے اس نے تقبر کے طور پر کہا تھا کہ میں بائے سے کھاؤں گا صحابہ اکرام کہتے ہیں اس کا ہاتھ وہی شل ہو گیا بلکل ہاتھ کام کرنا چھوڑ گیا دائیں ہاتھ سے معلوم ہو گیا تو سنت کی مخالفت کی نہوست یہ ہے کہ اس میں برکت بھی نہیں ہوتی اور اگر تقبر عنات سے جو ہے وہ بائے سے کھائے گا دائیں کو نہیں استعمال کرے گا تو کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے اور ہم کسی اللہ کی بڑی نعمت سے معلوم نہ ہو جائیں اس کا خیال ضروری ہے کھانے سے پہلے ہاتھ دوئیں کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں ہاتھ دونا بھی ضروری سمجھیں اب مجھے ایک اور واقعہ یاد آیا ایک مزرگ تھے ان پر تین سو روپے کا قرض تھا تین سو روپے کا قرض تھا وہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پرشان تھا وسائل اتنے تھے پرانے زمانے کی بات ہے تو وقت ایک ایک روپے کی قدر و قیمت بہت ہوتی تھی تین سو قرض اتارنا مشکل ہو گیا کسی عالم کی درسگاہ میں کسی اللہ والے کے درس میں میں نے یہ سن لیا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا قرض اتر جائے اور وہ غنی ہو جائے اور وہ کسی کا مقروض نہ رہے تو وہ کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہاتھ دونا اپنے اوپر ضروری کر لے اور سنت سمجھ کے دھوئے انشاءاللہ اس سنت کی برکت سے اس کا سارا قرضہ اتر جائے گا وہ فرماتے ہیں میں نے پبندی کے ساتھ اس عمل کو شروع کیا اور نیت بیچ میں یہ رکھنی کہ اللہ میرا قرضہ اتارے گا فرماتے ہیں چند ہی دنوں میں اللہ کی رحمت ہوئی کہ سنت کی برکت سے میرا سارا قرضہ اتر گیا ایک کوڑی بھی میں نے کسی کے نہ دینی تھی ایک سنت کی برکت سے اللہ نے قرضے سے اس کو بریو ذمہ کر دیا ہم سوچیں کہ اگر ہم ساری سنتوں کو زندہ کریں گے اللہ کتنی رحمتوں سے نوازیں گے کیا برکات ملے گی کیا فوائد ملے گی دوستو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں بسم اللہ پڑھیں شروع میں بھول جائے تو درمیان میں یاد آنے پہ پڑھیں کھانے کے بعد کی دعاوں کو یاد کریں اس امت کا لقب میرے پیغمبر نے فرمایا حمادون ہے کہ اللہ نے اس کو حمادون کہا ہے یعنی یہ رب کی تعریفیں خوب کرنے والی امت ہے اس لئے آپ دعاوں کو دیکھیں کہ مسلوم دعاوں میں اللہ کا ذکر ہے اللہ کی تسبیح ہے اللہ کی تعریف ہے سونے سے پہلے اللہم بسمکہ موت و آحیاء یہاں سے اٹھے احیانا بعدما اماتنا و علیہ النشور یہاں بھی رب کی تعریف ہے ہاں جی کھانے سے پہلے بسم اللہ و عنا برکت اللہ کھانے کے بعد الحمدللہ اللہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اللہ کی حمد و سنا ہو رہی ہے اللہ کو حمد بڑی پسند ہے حضور نے فرمایا بہترین دعا الحمدللہ ہے ہم کھانے سے پہلے کھانے کے بعد ہر عمل سے پہلے ہر عمل کے بعد اللہ کی تعریف کریں اللہ کی شکریادہ کریں اللہ کو یاد کریں اللہ کو جب یاد نہیں کریں گے تو پھر اللہ بھی ہمیں بھلا سکتے ہیں وہ رب کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں کبھی سوہ نہیں بھلایا شام نہیں بھلایا رزق سوہ بھی دیتا ہے رزق شام کو بھی دیتا ہے ہر وقت نعمتیں عطا کرتا ہے کسی وقت معلوم نہیں کرتا خیر بات اور طرف چلی گئی مختصراً عرض یہ کروں گا کہ کھانے کی تمام سنتوں کو ملحم سے خاطر رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کھانا کھایا جس طرح عمل کیا ہم اس طریقے سے کھانا کھائیں اسی طریقے پہ عمل کریں اسی طریقے پہ دوست ودر کو کھانے کے بعد کی دعا پڑھیں اللہ کی حمد و سنا کریں تاکہ کھانے کے بعد رب کا شکر ادا ہو جائے اور کھانا کھانے کے دوران تین اگلیوں کا استعمال کریں تین اگلیوں کا استعمال کریں اور دائیں ہاتھ کی تین اگلییں استعمال کریں بائیں ہاتھ کا استعمال ہرگز نہ کریں کیوں؟ حضور نے فرمایا بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے نہ پیئے اور حضور نے فرمایا ایک ہاتھ سے ایک انگلی سے ایک انگلی سے شیطان کھاتا ہے دو انگلیوں سے متکبر لوگ کھاتے ہیں اور تین انگلیوں سے اللہ کے ماننے والے کھاتے ہیں تین انگلیاں کم از کم کھانے میں ضرور استعمال کی جائیں ہاں کوئی عذر بن جائے تو وہ الگ بات ہے بہرحال تین انگلیوں سے کھانا یہ بھی سنت ہے اور حضور نے فرمایا اپنے قریب سے کھایا کرو قریب سے کھانا بھی سنت ہے اور دو زانوں ہاں جی بیٹھنا بھی سنت ہے دو زانوں بیٹھیں یا ایک زانوں ہو کر بیٹھیں سنت طریقے کے مطابق بیٹھ کے کھایا جائے اپنے سامنے سے کھایا جائے اللہ تبارک و تعالی کی نعمت سمجھ کے کھایا جائے کھانے کے بعد دعا پڑے اور حضور علیہ السلام کی رحمت پر قربان جائے فرمایا جب کوئی مہمان نوازی کر دے کوئی تمہارا اکرام کر دے تو کھانے کے بعد یوں کھا کے بھاگے نہ چلے آؤ اس مہمی زبان کے لئے اس اکرام کرنے والے بھائی کے لئے دعا کر کے آؤ اللہم اطعم من اطعمنی وستمن سقانی جب کسی کی طرف سے کوئی اکرام ہو جائے کوئی کچھ کھلائے یا پلائے تو کھانے پینے کے بعد یہ دعا نازمی پڑا کریں اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں دعا کیا کریں اللہم اطعم من اطعمنی وستمن سقانی کہ یادلہ جس نے مجھ کو کھلایا تو اس کو کھلا یادلہ جس نے مجھے پلایا تو اس کو پلا اور اسی طریقے بھی فرمایا جب سامنے سے برطن اٹھنے لگے اب پھر مہمان اس مہزبان کے حق میں دعا کریں آج ہم سنتوں سے دور ہیں کھانا پینا یاد ہے کھانے کے دوران باتیں یاد ہیں لیکن نبی علیہ السلام کے سنت یاد نہیں ہے یہ مہمان پہ حق ہے کہ وہ مہزبان کے حق میں دعا کر کے آیا کریں کیا دعا کریں جب برطن اٹھنے لگے فرما یہ برطن نہ اٹھیں یہ خود وہاں سے اٹھنے لگے تو پھر یہ دعا پڑا کریں اللہم مبارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم ورحمہم اللہم مبارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم ورحمہم کہ یادلہ جو تو نے ان کو رزق عطا کیا ہے اس میں برکت ادا فرما ان کی بغفرت فرما اور اللہ پاک ان کے اوپر اپنی رحمت والا معاملہ فرما یہ وہ مبارک اور بہترین طریقے ہیں دعائیں ہیں کام ہیں جو میرے نبی نے کیے اور امت کو سکھائے امت کو تعلیم کے طور پر عطا کیے اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مجھے گناہگار کو بھی کھانے سمیت تمام جو اعمال ہم زندگی میں کرتے ہیں ہر عمل سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ وغف العالمين والسلام علیکم